ولیوں کی دشمنوں کو جہنم کی طرح پیاسا ہاں کا جائے گا یہ دونوں آیتیں ملکل ساتھ ساتھ ہیں پہلے فضیلتِ ولی اس کے بعد ولی کے دشمن کی کڑائی آپ نے بکری اور بھیڑ کے چرواہوں کو دیکھا ہوگا سو دو سو دھیڑ سو پانسو بکریاں بھیڑ لیکن جب چرواہ نکلتا ہے تو دو چار اس کے ساتھ دنڈا والے چرواہے ہوتے ہیں موٹی موٹی لاتھیاں ہوتی ہیں کچھ کتے بھی ان نے پال رکھے ہوتے ہیں سیدھے چلنا ہی بکری بھیڑ کی ریبر تو ٹھیک ہے اگر کسی نے کسی کی کھیت میں مو مارنا چاہنا تو وہ اتنا موٹا ڈنڈا ہے چل سیدھے کدھر دیکھ رہی چل اور نہیں مانتی تو چار ٹھکائی ہو جاتی ہے یہ دیکھا نا آپ نے حشر کے میدان میں جب ان دولہ لوگوں اور ان کے باراتیوں کی کرسیوں کو ولی کے دشمن دیکھیں گے شفیق ملت ارے خواجہ غریب نماز ارے غوث عظم تاجدار بغداد اور یہ کرسی پرشتے ہیں چل سیدھے جہنم کی طرف کہاں دیکھتا ہے چل سیدھے چل سیدھے جہنم کی طرف کدھر دیکھتا ہے یہ رتبے ان کے ہیں جن کے رب نے انہیں رتبے دیئے ہیں کدھر دیکھتا ہے پیاسا ہاں کا ہے کہ جہنم کی طرف تو آپ فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ وہاں پر آؤ بھگت چاہتے ہیں یا پیاسا جہنم کی طرف ہاں کا جانا چاہتے ہیں یہ ڈیپینٹ ہے آپ پر منحصر ہے آپ پر کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اللہ نے عقل بھی ہے آپ کو کسی کی مجھ سنیے قرآن کی سنیے نہ یار حدیث شریف کی بات پریں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ ضعیف ہے راوی کمزور ہے طریق کمزور ہے یہ ضعیف ہے اس لئے آج کلی ہو یہی رہا ہے کہ ایسا لگتا جتنی صحیح حدیثیں تھیں وہ سب اہلِ حدیث کو مل گئیں اور جتنی ضعیف تھیں وہ سب سنیوں اور انفیوں کو مل گئیں یہ ضعیف یہ ضعیف یہ ضعیف تو اسپیشلی جبریل تنے پاس لے کے آئے تھے کہ ضعیف ضعیف سنی لے لے اور قوی قوی تم لوگ لے جاؤ تو ہم نے ابھی حدیث پڑی ہی نہیں ہم نے قرآن پہا ہے اگر ایک نقطے کو زوف قرار دے گا تو تھیرا عیمانی کا ہے حلیف لامیم دالک الكتاب لا رائبا فی یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شبعہ کی کوئی گنجائی نہیں ہے تو مجرم لوگ جہنم کی طرح پیاسے ہاں کے جائیں گے اور آئیے قرآن مقدس کا پچیسمہ پارا ہے میرا مولا فرماتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ اِنِ قرآن شریف ہے یہ اللہ کہتا ہے بے شک ولی لوگ شانتی کی جگہ میں ہیں امن کی جگہ میں دیش کا ہر ناغریک شانتی شانتی کی جگہوں پہ رہنا چاہتا ہے امن و چینگ چاہتا ہے سکون و قرار چاہتا ہے یہ الگ بات ہے کچھ خبتی لوگ ہیں دیش کے اس شانتی پور ماحول کو متنازہ بنا کر کے دیش کو آگ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری اور ہمارے ولیوں کی طرف سے یہ انفارمیشن ہمیں ہے ہمیں اپنے دیش کے باتاورن کو خراب نہیں ہونے دینا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو بازابتہ طور پر اس کی چوکھٹ پر اس کی دہلیز پر دوست بھی آ کر کے ٹکڑے کھاتا ہے اور دشمن بھی آ کر ٹکڑے کھاتا ہے اگر خاجہ نے صرف مسلمانوں کو جام محبت پلایا ہوتا تو نوے لاکھ کافر مسلمان کیسے بندے ہیں جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس پہ احسان کیجئے احسان سے نیچے دب جائے گا تو جو کہیں گے وہ مانے گا